آپ لوگ سب سے ملنے کے لیے ایک اچھا موقع مجھے ملائے کیونکہ ہم بہت سارے جلسہ میں جاتے ہیں ہر جلسہ اس دیش کے اس پردیش کے چھلانے کے لیے کوئی راستہ وہ راستہ کے بارے میں چھچا کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے اپنے اپنے پارٹیوں کا اپنا اپنا کھارے کرتوں کا کچھ بات سننے کے لیے بات بولنے کے لیے جاتے ہیں میں ایسے موقع بہت خم ملتے ہیں میں زیادہ یہاں باشا نہیں دینا چاہتا ہوں مگر یہ ایسے موقع پر ایسے کتاب ریلیز کرنے کے وجہ سے ہم لوگ سب مل کر شانتی سے اگر باشاہ الگ ہو مذہب الگ ہو پرافیق محمد جو نے کہا گیتہ میں جو کہا بائبل میں جو کہا اس سب کا یہ کی مطلب ہے کہ ہم سب لوگ مل جل کے اس دیش کو آگے لے جانے کے لیے اس دنیا کو شانتی آمن سے رکھنے کے لیے تو ایسے موقع پر اس دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والے ہیں کچھ لوگ جہر پہلانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ سب مل کر سوچنا ہے اور دوسری بات میرا دل بہت خوشی ہوگے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ پریزیڈنٹ اپنے شہر سے اپنے بائیوں میں یہ کال انڈیا لیول پر ایک پوزیشن پر گیا ہم سب لوگ اس بات کو خوشی سے گھر اسے کہہ سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے پریزیڈنٹ ہمارے شہر سے اور رہا دوسری بات میں بھی صدر صاحب کے ساتھ پچھلے لوگ سبا میں میں بھی ایمپی تھا صدر صاحب ہیدربال شہر کے ہسکونے پہ رہا تو میں وسکونے پہ ایمپی بنا تھا مگر لوگ سبا میں جب گریب لوگوں کے طرف سے کاس کر میناریٹی اور دلت آدیوازیوں کے لیے جو آواز سنتے بہت خوشی ہوتے تھے کہ بھائی اسد دن وویز ہی ہمارا شہر سے یہ دلت آدیوازی اور میناریٹی لوگوں کے لیے جو لوگ سبا میں جو آواز اٹھا رہے کبھی کبھی اسد صاحب نے کانگریس کے کلاب بھی بولے تو بھی مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمارا ہی بھائی کچھ آواز اٹھا رہے ہمارا کلاب بولے تو کوئی دشمن نہیں ہوتے ہر سرکار کو چلانے میں کبھی کبھی گلتی بھی ہو سکتا ہے وہ گلتیاں صدارنے کے لیے سٹرانگ اپوزیشن کبھی ضرورت ہے وہ پردیش میں ہو دیش میں ہو آج آپ دیکھو لوگ سبا میں جنتہ کے باشم بولنے والے بہت خام ہو گئے جہر پہلانے کے لیے آپس میں پنچید لگانے کا باشن زیادہ ہو گئے تھیلنگانہ سے کاس کریا کمیڈ آندھ پردیش میں پچھلے دنوں میں اچھا اچھا نیتہ لوگ تھے جائی پال ریڈی جی 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 یہی سے اپنے تھیلنگانہ سے آواز اٹھانے والے تھے آج کے تارک میں تو بہت کم ہو گئے بزنس اور کارپیٹ بزنس والے زیادہ آگے بزنس میں تو اچھا کر رہے ہیں مگر گریب لوگوں کا آواز اٹھانے والے کھم ہو گئے سترہ میں یہ کی دیکھ رہا ہے مجھے حسد دن وہ بیسی جی جو گریب لوگوں کے آواز بن کر وہاں پر سنانے کے لیے جو کوشش کا تھا حسد صاحب ہمارے ساتھ دیئے نہیں دیئے وہ الگ باتیں چناؤ کے سمائے پر ہم ان کے ان کے طریقہ سے ہمارے ہمارے طریقہ سے ہم چناؤ لڑھویں ایک بار چناؤ قتم ہونے کے بعد ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم سب مل کر چار کروڑ تلنگانہ جنتہ کو کچھ اچھا کے لیے کچھ ویل فیر کے لیے ان لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیتربت شہر کو صدارنے کے لیے ہم لوگ مل کے کام کرنے کا ضرورت ہے ہم الگ الگ بیٹھ کر الگ الگ سوچ کر ہم لوگ کچھ کیے تو یہ شہر کا نام قراب ہو جائیں گے اسی لئے میں ایم ایم پارٹی سے پوچھ کر یا ان کے طرف سے کوئی سجاؤ آئے تو بھی ہم لوگ آگے پچھے نہیں کر رہے ہیں ایسا موسے ریور بہت سالوں سے وہ ایک دم قراب ہو چکا ہے اس میں جو شہر کے جتنا بھی کچھ رہا ہے اسی میں آ رہے ہیں وہ صدارنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا مدد ہم مانگے وہ لوگ بھی آگے آئے اور گریب لوگوں کو بھی جتنے بھی گریب لوگ ہیں ڈبل بیٹوں گھر دینے کے لیے سرکار کے طرف سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی ہم لوگ سب کا نامہ لے رہے ہیں جو جو گریب ہیں ان لوگوں کو سرکار کے طرف سے جو مدد ملنا ہے ہم لوگوں کو کام کرنے کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں تو اسی لئے آنے والے چناؤں میں بھی اس دیش میں ہیں کیونکہ یہ ہندوستان اپنا ملک ہے اس کو بچانے کا جمعہ داری اپنا ہی ہے اور کوئی نہیں آئیں گے اس دنیا کو اس ملک کو بچانے کے لیے جو جہر پہلانے کے لیے چناؤں جیتنے کے لیے کچھ کوشش کیے تو کوئی گلتی نہیں ہے مر چناؤں جیتنے کے لیے ایک جہر پہلا کے اپنے آپس میں اکدم پھر کبھی ملے نہیں ملے جیسا کچھ کاموں کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے آگے یہاں سے کوئی بھی اگر چنکے جا رہا ہے اس دیش کو بچانے کے لیے گریب لوگوں کا آواز اٹھانے والے رہا تو اور بہترین رہیں گے کیونکہ اس ملک کو بچانے کا آزادی ہم نے لڑکے لالی اس ملک کو بچانے کے جمعہ داری بھی اپنا ہی ہے تو جیسے مولانا رحمانی جو پرافیٹ محمد راستہ جو دکھائے وہ راستہ میں گئے تو اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی دکت نہیں ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک اچھا راستہ میں ہم لوگ چلنا ہے یہ اچھا راستہ اپنے کو آگے اچھے دن لائیں گے ہم لوگ سب مل کر سب کے ساتھ ہم لوگ یہ سرکار چلانے کے لیے اور یہاں کے پچھلے ہیسٹری بھی دیکھو دو بار نائیڈو جی کو جیتا ہے دو بار راجہ شیہ کریڈی جی کو جیتا ہے دو بار چندر شیہ کراؤں کو بھی جیتا ہے دو بار کانگریس کے بھی سرکار بنانے کے امید ہے یہ دس سال ہم گریب لوگوں کے لیے گریب تھرکی کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے اور ایسے موقع بار بار آیا تو میں بہت کوشی ہو جاؤں گے کیونکہ آپ کے آواز بھی سننے کے لیے ملنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے اتنے سارے سکالرز کو ملنے کا موقع کبھی بھوت خم ملتے یہ اچھا جو موقع ملتے اور جو آرگنیزر سے جو شامل ہوئے بڑے نیتہ لوگ بہت سارے جانے مانے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم ایسی قسمت ہے کہ ہم منچ پہ بیٹھا ہوا ہے مگر منچ کے نیچے جو لوگ ہیں ہمارے سے کوئی خم نہیں ہے ہمارے سے بھی بہت ایکسپیرینس اور دنیا کے لیے جو کام کر رہے سب کو میں شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہاں چھٹی لیتا ہوں دہنے وعد میترو بہت شکریہ عالی جناب وزیر آلہ تلنگانہ آپ نے اس ملک اور خواہ